میڈیا جمہوری طرز حکومت میں چوتھے ستون کا مقام رکھتا ہے انہیں تلنگانہ حکومت نے ہمیشہ اہمیت دی ہے اور ان کی خدمات کا اعتراب بھی کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج اپنے دفتر میں میڈیا نمائندوں سے ملاقات کے دوران کیا حیدرباد سے تعلق رکھنے والے اکثر میڈیا نمائندوں نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے روزانہ کام کے اوقات کے دوران شام سارے چار بجے لکڑی کا پل واقع دفتر پر ملاقات کرتے ہوئے شکریت کی ہے کہ محکمہ پولیس کی جانب سے انہیں مختلف مقامات پر بالخصوص حبیب نگر پولیس سٹیشن حدود پر انہیں اپنے خدمات کے دوران روکا جا رہا ہے اور وجہ بتاتے ہوئے پولیس افسران کہہ رہے ہیں کہ لوگڈان اصولوں کے تحت یہ قدم لیا جا رہا ہے صحافیوں کے مسائل کی سماعت کے بعد وزیر داخلہ نے حیدرباد پولیس کمیشنر انجنی کمار سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے حالات سے آگاہ کیا جس پر پولیس کمیشنر نے کہا کہ صحافیوں کے نام پر اکثر وہ بیشتر جالی فیک صحافیان بازاروں میں گش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگڈان اصولوں پر عمل آواری میں دشواری محسوس ہو رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں کے شناختی کارڈ اور ضروری دستاویزات کی جانس کے لیے مستند صحافیوں پر کاروائی کی جا رہی ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پولیس کمیشنر سے کہا کہ لوگڈان اصولوں کے ملحوظ رکھتے ہوئے کاروائیوں انجام دے اور مستند صحافیوں کو ان کے خدمات میں رکاوٹ پیدا نہ کرے زیر موصوف سے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ کے علاوہ ضروری دستاویزات کو لازمی طور پر رکھے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو آگے کہا کہ لوگڈان کا واحد مقصد تلنگانہ ریاست میں کرونا وبا پر قابو پانا اور اس کو پھیلنے سے رکنا ہے محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ پولیس ملک بھر میں فرینڈلی پولیسنگ کے لیے مشورہ ہے وہ ہمیشہ عوام کے خدمات میں لگی ہوئی رہتی ہے بالقصوص لوگڈان کے دوران بہت ہی زیادہ اور متحرک طریقے سے خدمات انجام دے رہی ہے اس کے باوجود نوجوان طبقہ گاریوں پر شہر کے سہر کے لیے نکل رہے ہیں جو مناسب بات نہیں ہے انہوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ لوگڈان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں حکومت اور مکرمکہ پولیس کا ساتھ دے آگے کہا کہ لوگڈان میں جو نرمی کے اوقات دیے جا رہے ہیں اسی وقت میں گھروں سے نکل کر اپنی ضروریات پوری کرے اور فوری طور پر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹے محمد محمود علی نے تلنگانہ عوام سے یہ گزارش بھی کی کہ موجودہ حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ہی گھروں سے باہر نکلے فیس مارک کو لازمی طور پر استعمال کرے سماجی فاصلہ برقرار رکھے اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر یا سابون سے بار بار دھوتے رہیں انہوں نے حمددی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کی لاپرواہی یا غلطی سے پورے ارکان خاندان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسی لئے گھروں میں رہنے کی ترجیح دی اور محفوظ رہیں